میں علامہ امین شہدی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور خاص حضرت علی کے حوالے سے احادیث میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ کو شبہات حاصل ہے مفہوم ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے آپ کو شبہات حاصل ہے کچھ لوگ ان کے حوالے سے بھی افرات و تفرید کا شکار ہو گئے کچھ حد سے بڑا دیتے ہیں کچھ حد سے گھٹا دیتے ہیں خود حضرت علی بیان فرما رہے ہیں کہ میری شخصیت کے حوالے سے دو گروہ ہیں غالی ہے اور پھر ایک ایسا ہے جو بغض رکھتا ہے جو میرے مقام کو گھٹا دیتا ہے عام طور سے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات حضرت علی کے مقام کو حد سے زیادہ نہیں بڑا دیتے ہیں جہاں تک بات ہے حد حد کیا ہے چونکہ اس حد کا تعین کرنے کے بعد آپ پھر اس سے آگے لے جانے والے کو غالی کہیں گے غلو کا ارتکاب اور اس حد سے نیچے لانے والے کو مقصر کہیں گے جس نے تقصیر کی ہے جس نے کمی کی ہے مقام اور یہ دونوں اسطلاحیں موجود ہیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں غلو کیا ہے حد سے بڑھانا اور تقصیر کیا ہے حد سے گھٹانا اب سوال یہ ہے کہ مولا علی کی حد کیا ہے اس حد کا پہلے تعین کیا جائے تو اس کے بعد پھر اس سے آگے بڑھانے والے کو غالی کہا جائے اور اس سے گھٹانے والے کو مقصر کہا جائے اب یہاں پر علماء اکرام تشریف فرما ہے کسی نے آج تک اس حد کا تعین نہیں کیا ہے میں ناچی سکتا ہوں میں ناچی سکتا ہوں انبیاء سے اگر مقام بڑھا دیئے نہیں نہیں ابھی اس پر نہ آئیں اگر آپ علی کو مخلوق سمجھتے ہوئے علی کی فضیلتوں کو بیان کریں تو یہ فضیلتیں کم ہیں اور علی اس سے زیادہ ہے اور اگر علی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو علوہیت کا درجہ دیں ان کو ربوبیت کا درجہ دیں ان کو رازقیت کا درجہ دیں ان کو خالقیت کا درجہ دیں تو نہ صرف یہ کی یہ غلو ہے بلکہ یہ شرک ہے اور اسلام سے خروج ہے واضح جب یہ اسلام سے خروج ہے تو بات یہ ختم ہو گئی اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ کوئی مسلمان مسلمان اگر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے تو وہ امیر المؤمنین کو خدا نہیں سمجھتا وہ امیر المؤمنین کو رب خالق رازق نہیں سمجھتا اس لیے کہ یہ صفات اللہ کی ہیں ٹھیک لیکن آپ جب ان کے فضائل بیان کریں گے تو فضائل میں پھر دوسروں سے بلکل وہ جدہ ہیں انبیاء سے بھی افضل کر دیں گے انبیاء کے حوالے سے اب آپ کو ایک اور بات دوتا ہوں چونکہ آپ نے ایک اور موضوع چھیڑ دیا یہ موضوع بڑا حساس بھی ہے اور اہم بھی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں نبی کریم انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں نبی کریم ہتمن ہے ایک منٹ میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں ہیں یا نہیں نبی کریم کے بال انبیاء کے بال سے افضل ہیں ہر شے ایک منٹ میں ایک ایک کر کے آوں گا آپ کے سامین ذرا سنیں اور غور سے سنیں اور آپ بھی ذرا غور سے سنیں نبی کریم کے دندانِ مبارک انبیاء کے دندانِ مبارک سے افضل ہیں یا نہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے میں اب احادیث کی طرف نہیں جاتا وہ جو کثیر تعداد میں احادیث ہیں ان کی طرف نہیں جاتا قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں ندعو عبناءنا و عبناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بچوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے علی کو نبی کا کیا قرار دیا ہے جان جانِ نبی نفسِ پیمبر اگر نبی کا بدن باقی تمام انبیاء سے افضل ہے تو پھر کیا نبی کی جان مفضول ہے یہ کیسی منطق ہے اگر نبی کا جسم افضل ہے تو نبی کی جان بھی افضل ہے نبی کا ہاتھ افضل ہے تو نبی کی جان اور نبی کا نفس بھی افضل ہے کائنات میں اس وقت لوگ کم نہیں تھے پوری کائنات میں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے جس شخصیت کا انتخاب کیا اور میدان میں لے کر گئے اور جن کے چہرے دیکھ کر تمام ان علماء نصارہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہماری تباہی ہے وہ کون ہے جان نبی میرے اس منطق کا جواب دیں اس سوال کا جواب دیں اگر جان نبی افضل ہے وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لقت من اللہ حال المومنین اور پھر آگے من انفسهم کی طرح اشارہ کرتا ہے مومنوں کے اندر درمیان من انفسهم سے مراد ہے آپ میں سے وہاں پر جان نہیں ہے کمال کرتے ہیں نفس بہت ساری جگہوں میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے کبھی آپ کی جو شہوانی خواہشات ہیں ان کو بھی نفس کی خواہش کہا گیا ہے تو کیا یہاں پر یہ مراد لیں گے آپ دیکھیں میں یہ بات واضح کر دوں ہم بالکل واضح اور کلیر کٹ موقف رکھتے ہیں اس معاملے میں دلیل کے ساتھ بات کریں اور ثبوت کے ساتھ بات کریں قرآن کی روشنی میں بات کریں نبی کریم کے بعد نبی کریم کے بعد کل کائنات میں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے باقی تمام بشر پر فضیلت دی ہے اور یہ ابن عربی نے یہ چیز اپنے فتوحات مکیہ میں لکھتی ہے میں یہ بات مکمل کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کرنا چاہا تو پہلی جو مخلوق خلق ہوئی وہ نبی کا نور ہے اور یہ حدیث آپ نے اہل سنت اور اہل سنت دونوں سے سنا ہوگا کہ علی اور نبی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو باقی تمام مخلوقات بات کی پیداوار ہیں یہ دو ابتدائی پہلی اور دوسری مخلوق ہیں اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی وہی درجہ حاصل ہے کہ پہلا درجہ نبی کریم کو حاصل ہے اور دوسرا درجہ میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ واضح کر دوں کہ اس میں علامہ صاحب کا موقف ہے نہ یہ انکر کا نہ ٹیلیویجن کا موقف ہے اور دوسرا موقف ہی ملینا چاہتا مفتی فضل سبان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر نہ دورائے ہیں نہ کسی کو کلام ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے مراتب سے اور بہت سے کمالات سے نوازہ ہیں لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ الگ ہیں رسول اللہ الگ ہیں کلام اللہ الگ ہیں رجال اللہ الگ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہیں ساری دنیا کے ولی مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ حضرت علی مجھ سے ہے اور میں حضرت علی سے ہوں تو دیکھیں یہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور تشبیہ جو ہوتی ہے نا وہ دو چیزوں میں ہوتی ہے ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی ہوتا ہے اور مشبہ مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے یعنی وہ کبھی بھی ایک چیز نہیں ہو سکتی اس کی تشبیہ ہوتا ہے تشبیہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہودیبیہ کے موقع پر بیتر عزوان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو افواہ اڑ گئی تھی بیت لی اور سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور آپ نے اپنا حضرت عثمان کی طرف سے رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں دو گروہ افرات اور تفرید کا شکار ہوں گے کون سے دو گروہ ہیں وہ آج تو یہ جملے کہے کیوں کہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات اور احسانات کا تو کوئی انکار نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ان کے بارے میں ایسے جملے کہنا کہ گویا کہ وہ ہی نبی علیہ السلام ہے اب آپ دیکھیں وہ تو واضح کر دیا کہ نبی نہیں ہے مقرد میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اگر ہر معاملے میں ایک ہوتے تو پھر وہ الگ ان کی خلافت کی ہوتی پھر مثال کے طور پر ان کے لیے جو ہے وہ الگ امامت کی ہوتی یعنی یہ ساری جیسے بات پر دارے ہیں نبی نہیں ہے امام کے آئینے میں نبی علیہ السلام وہ ان کا اپنا مرتبہ ہے انبیاء کا اپنا مرتبہ ہے ہم بھی وہ اسی خواہن ہیں وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں لیکن علی جان نبی ہے اور جہاں بدن نبی افضل ہے وہاں پر جان نبی بطریقہ اولہ افضل ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جان نبی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جمع کسی غیر ہے اگر ہم اس طور پہ دیکھیں تو یہاں تصنیہ نہیں تھا تو مطلب انفس انا و انفس اکم سے مراد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو اپنی چادر تطیر میں لیا بلکہ فرمایا من احبنی و احب حازینی و احب آباہما کہ جس نے مجھ سے محبت کی حسن حسین سے محبت کی ان کے بابا ان کی ماما سے محبت کی امی سے تو فرمایا لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام الگ ہے آپ کی جان بھی الگ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جان بھی الگ ہے ٹھیک ہے